گیان واپی پریسر میں ویاز جی کے تہخانے میں پوجہ پارٹ کو لے کر داخلی یاچکہ پر آج اہم سنوائی ہونی ہے وارانسوی کورٹ ویاز جی کی ناتی شیلند پارٹھک کی یاچکہ پر سنوائی کرے گا شیلند پارٹھک نے اپنی یاچکہ میں کہا ہے کہ ویاز جی کے تہخانے میں 1993 کے بعد پوجہ پارٹ بند ہے اسے دوبارہ شروع کروایا جائے گیان واپی میں بنے وزوخانے میں ملے شیلند کو لے کر ہندو پکش نے سپرم کورٹ میں یاچکہ داخل کی جس میں مانگ کی گئی کہ پورے وزوخانے کا ایس آئی سے سائنٹیفک سروے کروایا جائے ساتھی پریسر میں بچے ہوئے آٹھ تہخانوں کو بھی کھولا جائے گیان واپی کے کونے کونے میں مندر کے ثبوت وزوخانے سے شیولنگ دے رہا گواہی تہخانوں میں چھپا مندر کا راز گیان واپی پریسر میں مندر کے اوشیش ملنے اور ایس آئی کے سروے ریپورٹ میں ہندو پکش کے دعوے پر مہر لگنے کے بعد اب ہندو پکش گیان واپی پریسر میں پوجہ کرنے کی مانگ پر اڑا ہوا ہے ورنسی کورٹ میں آج گیان واپی پریسر میں بیاس جی کے تہخانے میں نیمیت درشن پوجہن کے ادھکار والی یاچکہ پر سنوائی ہوگی بیاس جی کے ناتی شیولنگر پاٹھک نے کورٹ میں ایک یاچکہ داخل کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تہخانے میں 1993 سے بند پوجہ پاٹھ کو پونہ آرمب کروایا جائے اس بیچ گیان واپی پریسر کی پرکرمہ کو لے گر جوتش پیٹھا دھیشور شنکرہ چاری سوامی عویمکتیش ورانند اور زلہ پرشاسن آمنے سامنے آ گیا ہے سوموار کو شنکرہ چاری عویمکتیش ورانند کو گیان واپی کشیتری کی پرکرمہ کرنے سے پولیس نے روک دیا انہوں نے سوموار کو دوپہر تین بجے مول کاشی وشونات کی پرکرمہ کرنے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد ان کے مٹ سے نکلتے ہی انہیں روک دیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ شنکرہ چاری کے پاس پرمیشن نہیں ہے وہاں پر دھارہ 134 لگی ہے اس لئے ان کو پرکرمہ کرنے سے روکا گیا ہے لیکن شنکرہ چاری پرکرمہ کرنے کی مانگ پر اڑے ہوئے ہیں ایک ہی طریقہ تھا ہمارے پاس کی باؤنڈری کے باہر باہر جا کر کے پرکرمہ کر لیں اور پرنام کر لیں ہمارے یہاں وہ بھی پوجا ہے اور یہ نیا نہیں ہے یہ پہلے سے ہی جب سے وہاں پر کبجا کرنے کی کوشش کی گئی ہے تب سے ہی ہمارے پوروچ کرتے چلے آ رہے ہیں جب کاشی آئے تھے تب سے کئی بار وہاں پر پرکرمہ کر چکے ہیں اور اپنی شردہ سمرپیت کر چکے ہیں تو ہم نے سوچا کہ اسی روپ میں چاروں طرف باؤنڈری کے باہر باہر چل کر کے بھگوان کا نام لے کر کے اور پرنام کریں گے اور چلے آئیں گے اتنی سی بات ہے تو اس کے لئے بھی روک لگائی وہی گیانواپی کو لے کر ایس آئے کی جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اس میں گیانواپی کو بڑا ہندو مندر بتا گیا ہے اس میں 32 اہم ہندوش تھلوں کا ذکر ہے ساتھ اس شیولنگ کے ساتھ نندی گانیش کی مورتیاں بھی ملی ہیں اس ریپورٹ کے بعد اب سپریم کورٹ میں گیانواپی پریسر میں موجود وجو کھانے میں شیولنگ کے سائنٹیفک سروے کا آدیش دینے والی یاچکہ داخل کی گئی ہے اس ماملے میں ہندو پکش نے دو یاچکہ داخل کی ہیں پہلی یاچکہ میں وجو کھانے کی سیل کھول کر وجو کھانے کی سروے کا آنے کی مانگ کی گئی ہے دوسری یاچکہ میں گیانواپی میں موجود سب ہی تہہ کھانوں کا سروے کا آنے کی مانگ کی گئی ہے ویکیشن کی اپلیکیشن مانی سپریم کورٹ میں داخل کی ہے ساتھی ساتھ ہم نے یہ مانگ کی ہے کہ جو سیلڈ ایریا ہے وہاں پہ اس آئی کو اس کی فیچرز سٹیڈی کرنے کے لیے پوری چھوٹ دی جائے اس کو ایکسکیویشن کرنے کی اجازت دی جائے اور بینہ شیولنگم کو ڈیمیج کے ہوئے اس کی سائنٹیفک سٹیڈی اور جانچ کے آدیش دیے جائیں یہ دونوں یاچکہ ہیں آج سپریم کورٹ پہ ہم نے ڈالی ہیں اور آگے آنے والے سمیہ میں مجھے امید ہے کہ اس کی جل سے جل سنوائی ہوگی ہم نے مانگ کی ہے کہ آرکیلوجیکل سروی آف انڈیا کی رپورٹ میں اور سرویکشنڈ کے دوران بھی یہ بات اُبھر کے سامنے آ رہی تھی کہ وہاں پہ ٹوٹل دس ایسے تیخانے ہیں جو موجود ہیں ان دس تیخانوں میں سے دو ہی تیخانے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ایک اجازی کے قبضے میں اور دوسرا ویاس پریوار کا تیخانہ ہے اس کے علاوہ آٹ ایسے اور تیخانے ہیں جو ابھی مٹی جس میں بھری ہوئی اور جو بند ہے آرٹیفیشل وال سے تو اس کو بھی کھولنے کے آدیش دیے جائیں اور یہ والی یاچکہ بھی سپریم کورٹ میں ہم نے دائر کی ہندو پکشکار نے یاچکہ میں کہا ہے کہ یہ سروی بینا شیولنگ کو نقصان پہنچائے ویڈیانک طریقے سے کرائے جائیں اس وقت ویبادت پریسر میں وجو کھانا سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد سنگرکشت ہے یعنی وہاں سیل بند کی گئی ہے وہاں ہندو پکشکار آدھی وشیوشر کا شیولنگ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں جبکہ مسلم پکش اسے فووارہ بتاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اب ہندو پکش وجو کھانے کا بھی ایسا اسے سروی کروانا چاہتا ہے